اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں میت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تجھے کل پیٹارہ نے کوسر کو لے کر آئی کل کے ویڈیو میں اور گھر کے اندر اینٹری نہیں ہوئی اور اس نے ویڈیو کو وہیں پہ اینڈ کر ڈالی تھی اور پھر واپس سے اس نے وہیں سے ویڈیو بنانا شروع کی اور پھر گھر کے اندر اینٹری کروا کے پھر سے وہی ساری باتیں ریپیٹ کی کہ ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا ہے کل بیبی لے کے جا سکتے ہیں تم لوگ اور اتنا خوش ہو رہی ہے اتنا خوش ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کوسر کے بیبی کی خوشی ہے پیٹارہ کو جو عورت اپنی بہن کے خوشیوں کو نئی برداشت کر سکتی ہے جو عورت اپنی بہن کے گھر کو خراب کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا سکتی ہے اتنے گیم کھیل سکتی ہے اس کے آدمی کو اپنے ساتھ میں اس طرح سے ریلیشن میں لے سکتی ہے اتنا سب کر سکتی ہے وہ عورت کسی گیر عورت کے لیے خوش ہو سکتی ہے گیر بولے تو بھائی اس کے ہزبین کی وائپ بن گئی ہے تو سوچو جب یہ اپنی سگی بہن سے اتنا جلتی ہے تو اپنی سوتن کے لیے اس کے دل میں کتنا جہر ہوگا باقی پورے کاندان کے لیے کتنا جہر ہے وہ تو سبھی کو پتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو جو عورت اپنی بہن کے لیے اپنے کاندان والوں کے لیے اتنی جلن رکھتی ہے اتنی حسد رکھتی ہے وہ سوتن کے بچے کے لیے خوش ہوئیں گی نہ بھائی نہ کبھی بھی نہیں یہ اتنی خوش اس لیے ہے کیونکہ کانٹینڈ کے لیے وجہ سے اس کو ویوز بہت اچھے آ رہے ہیں یہ جو اس کے ایک اوثر کے بچے کا جو کانٹینٹ اس نے بنای ہے اس کے وجہ سے بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں اس کے لیے اس کانٹینڈ کو یہ کھیچ رہی ہے دیکھو ابھی اس نے اتنی اتنی اسی مطلب ایک دن میں اس نے تین ویڈیو بنا کے ڈالی ہے مطلب ایک ہی دن کا تین تین ویڈیو بنا رہی ہے کس طرح سے کوسر کو کیش کروا رہی ہے اس کے بچے کو کیش کروا رہی ہے اور یہ خوشی اسی چیز کی ہے جو ویوز آ رہے ہیں اس چیز کی اس کو خوشی ہے نہ کہ کوسر کے بچے کی خوشی ہے یا کوسر کی خوشی ہے باقی پٹارہ بار بار یہ بولنا ہمارے گھر میں چھوٹا بیبی آ گیا ہے اور مصطفہ سے خوشی کو جاہیر کروانا اتنا ہسنا دھات نکال کے کولگیٹ کا ایڈ کرنا یہ سارے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پٹارہ کیونکہ تو کتنی گندی ہے تیری سوچ کیا ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہے تو صرف فورسریف اس کے لیے خوش ہو رہی ہے کیونکہ تیرا کانٹینٹ بہت اچھا چل رہا ہے تیرے اندر تو کوئی ٹیلنٹ ہے نہیں ٹھانگیں اٹھا کے جھولا جھولے کے علاوہ تیکھو تو کچھ نہیں آتا ہے نا اب دیکھو یہ والا کانٹینٹ اچھا چل رہا ہے تو یہ فلاور پودے پیڑ بالکنی جھولا سب بھول گئی ہے نا اگر کہ یہ کانٹینٹ نہ ہوتا نا تو وہی چیزیں دکھا دکھا کے لوگوں کو پکاتی جس کے اوپر کوئی بیوز نہیں آتے اس کو اب دیکھ لو کہ کاؤسر اس کے چینل کی اسٹار ہے یہ بات ثابت ہو گئی کاؤسر کا کانٹینٹ نہیں ہوتا ہے نا تو زیادہ سے زیادہ دیل لاکھ سے دو لاکھ بیوز آتے ہیں اس کو لیکن جب کاؤسر کا کانٹینٹ ہوتا ہے نا تو چھے لاکھ سات لاکھ آٹھ لاکھ بھی بیوز چلے جاتے ہیں تو پیٹارہ تیری اوقات ہے نا کاؤسر کے کانٹینٹ سے ہی پتا چلتی ہے اور پھر بعد میں تیرے کو جب اس کانٹینٹ کے جب ڈالر بن کے آ جائیں گے نا پھر تو آ کے بول دینا کہ اچھا کاؤسر کے کانٹینٹ کے وجہ سے اگر میرا چینل چل رہا ہے تو اس کے بھائیوں کا کیوں نہیں چل گیا تو ڈائین اس کے بھائیوں کا چینل تو نے وہ ٹیم پہ بند کروا دی نا اگر تو بند نہ کروا دی نا تو آج شاید تیرے سے زیادہ ان کا چینل چل رہا ہوتا اور کوئی بھی ہے نا یہ تو بلکل بھی مت بولو سرم کرو میں اس کے سپورٹروں کو بول رہی ہوں سرم کرو کہ تم لوگ جو بولتے ہو نا کہ یہ دل کی بہت اچھی ہے دیکھو کیسے خوشی خوشی کا اثر کا کر رہی ہے کتنی خوش ہے سوتن کے بچے کے اوپر تو یہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی وہی سوتن کے بچے کے اوپر یہ جلن کھور عورت ویوز کے وجہ سے خوش ہو رہی ہے اور یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ مٹا فالا ویڈیو بناتی ہے یا یہ کوئی بھی فنکشن ویڈیو بناتی ہے تو یہ سب ہی کو بولتی ہے کہ پہلے ویڈیو میں ڈالوں گی بعد میں تم لوگ ڈالنا ورنہ مجھے ویوز نہیں آتے ہیں تو ویوز کی یہ کتنی بھوکی ہے وہ چیزوں سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے ابھی تو دلبر نے بھی موہ سے آ کے بتا دیا تھا دلبر کے باپ نے بھی بتا دیا تھا بابر نے بھی بتا دیا تھا کہ ہاں یہ ایسے کرتی ہے تو سوچو عورت کتنی بھوکی ہے ویوز کی کتنی بھوک ہے اس کو تو اب آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کرو کہ یہ ویوز کے وجہ سے خوش ہے یہ کوسر کا بچہ آنے کی وجہ سے ویسے پیٹارہ جو میٹریس کا ڈراما کر رہی تھی کہ یہاں کا میٹریس وہاں ڈال دو مطلب اس کے کمرے کا میٹریس اس نے کوسر کے کمرے میں مطلب اپنی ماں کے کمرے میں رکھوائی وہاں کے میٹریس پہ سپڑنگ ہے تو اس کو جم نہیں رہا ہے تو یہ جو عورت اپنے آنکھ کا کسی کو بخار نہ دے یہ اپنا میٹریس دے رہی ہے سوچو کتنی کمائی ہو رہی ہوگی اس کے نام سے مجھے لگتا ہے نا پیچھے سے بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کوسر کے نام سے کچھ نہ کسی اس کو فائدہ ہو رہا ہے بھی اس کے ساتھ ساتھ تب ہی یہ اتنی زیادہ ہے نا مطلب کر رہی ہے اپنا میٹریس دے دی بھولے تو بڑی بات ہے بھئی باقی گونچو کانتا پیٹارہ تجھے ایک چائے کا کب بھی چاہیے رہتا ہے تو گونچو تیرے آگے پیچھے دو ملاتے پھرتے رہتا ہے لیکن جب کوسر کے لیے میٹریس وغیرہ بچھانے کی بات آئی تو رمضان اور اس کی بیوی اتنا وجن میٹریس اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں بچھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ گونچو بلکل بھی نہیں تھا جہاں پہ پٹارہ کے لیے بات آتی ہے تو گونچو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہاں پہ نہ ہو لیکن کوسر کی بات آتی ہے تو گونچو کہیں پہ دور دور تلق کے نجر نہیں آتا جیسے ایک بلتے ہیں ایک فیملی میں ہوتا ہے کہ ساز کے سامنے بیٹا عورت کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے شرم لحاظ ہوتا ہے اس کے وجہ سے اسی طرح سے پٹارہ کے ویڈیو میں گونچو کچھ بھی کرتا ہوا کوسر کے لیے کبھی نہیں نجر آتا ہے کیونکہ یہ کرنے ہی نہیں دیتی ہے جلن کھور عورت ہے خود کی پیکنگ کرنا ہو گفٹ کی یا گفٹ بھیجوانا ہو اس کے لیے گونچو چاہیے اس کو لیکن کوسر کے لیے کچھ کرنا ہو تو پھر وہاں پہ رمضان بھی کر دیتا ہے انیتہ سے بھی کام نکل سکتا ہے لیکن اس کا کام رہتا ہے تو رمضان انیتہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں تلق کے اس کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لینے کی رہیں گی بچوں کو اسکول سے لانا بھی ہے تو گونچو ہی کریں گا اس کے سارے کام گونچو کریں گا لیکن کوسر کے کام انیتہ اور رمضان سے بھی نکل جاتے ڈیلیوری کے ٹیم پہ یا ڈیلیوری کے بعد بھی سارے کاموں میں اس کے ہی لگا ہوا تھا گونچو اور کوسر کے پاس کون تھا اس کی ماں اور جب بعد میں کچھ کام کرنے کی باری آئی تو انیتہ اور رمضان مطلب کہ کتنی دکھی ہے نا پٹارہ سوتن سے ہس بینڈ بلکل پیار نہیں کرتا اچھا کوسر کے لیے جب کام کرنا تھا نا تو گونچو کو دکھا دی کہ یہ نا ہسپیٹال میں اوپر نیچے اوپر نیچے کر کر کے تھک گئے تو یہ سو گئے تھے میں نے میڈیسین دودھ کھانا پینا سب کوسر کو دے دی ہوں پٹارہ تُنہیں دے دی ہے اچھا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے پٹارہ تُنہا جھوٹ کیسے بول لیتی ہے در نہیں لگتا خدا کا خوف نہیں آتا تُو جو ایک میٹرس دکھانے کے مطلب دی ہے تو وہ بھی تُنہیں دکھا دی ہاں تُو اتنی اتنی سی چیزیں کیمرے میں کیپچر کرتی ہے اور تُو کوسر کو میڈیسین دیں گی تُو کوسر کو کھانا مانا دیں گی اور تُو اس کے پر ویوز نہ لے تُو اس کا کانٹینٹ نہ بنائے تُو اب سیمپتی نہ لے ایسے ہو سکتا ہے پٹارہ کتنی جھوٹی اور مکار ہے اور رہی بات کے گونچو اوپر نیچے اوپر نیچے ہو کے تھک گیا تھا کیا اوپر نیچے ہوا کون سا کام کیا گونچو نے کون سی محنت کیا وہ تو تیرے ساتھ میں مارکٹ مارکٹ بھٹک کے تھک گیا یہ کیوں نہیں بولتی کبھی گیفٹ لینے جاری ہے تو کبھی پیکنگ کے سامان لینے جاری ہے تو کبھی گیفٹ پیک کرواری ہے وہ تیرے کام کر کے تھک گیا ہے نہ کہ کسر کے تو جھوٹ بولنا تو تُو بند کر دے بہت مکار ہو رہت ہے شرم آنی چیئے تجھے اتنا جھوٹ بولتے ہوئے ابھی اس کی جگہ پہ کسر پٹارہ کا کوئی کام رہے گا تو اس کی ساتھ پستے نین میں سے کبھر میں سے بھی اٹھ جائیں گی پھر یہ پٹارہ کے سامنے گونچو سو کے دکھائے ناٹک کر کے دکھائے کہ میں سو رہا ہوں بلکل بھی نہیں بھائی ایک دام ایکٹیو ہو جائیں گا چلو مالکین کان چلنا ہے مارکٹ چلنا ہے یا کسی کے پاس چھوڑ کے آؤں مکار عورت کہیں کی تو بھائی کسر کے ٹیم پہ گونچو سندہ فاورہ لیٹا پڑا تھا لیکن جب اس کو ایدھی پیک کرنی تھی تو پھر گونچو اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا پھر وہ تھکا ہوا نہیں تھا کوئی نین نہیں آ رہی تھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اور پھر بھی اتنا سب گونچو سے کام کروانے کے بعد بوری ہے جب کارڈ لکھنے کی باری آئی نا تو ساجد ہے نا بھاگ گیا وہاں سے مطلب پٹارہ تو کتنی زیادہ سیلفش عورت ہے اور کتنی گری ہوئی عورت ہے اتنا کام کرانے کے بعد میں بھی آخر کر کے تو بدنام کری دیتی ہے کہ وہ بھاگ گیا خیر باقی ان لوگوں کی جو یہ ایدھی اس نے دکھائی ہے کہ میں نے اس کی ایدھی بنائی اس کی بنائی اس کی بنائی مطلب جتنے بھی اسلام آباد کے باہر کے تھے ان سب کی اس نے ایدھی بنائی اور کچھ لوگ رہ گئے تھے اس کے اندر جو لوگوں کو بہت زیادہ بورا لگا کہ ہمیں ایدھی نہیں بیجی گئی جس کے وجہ سے پٹارہ کو خوب دھوئے اس کے ہی سپورٹروں نے پھر آپس میں ان کے پھڑے چالو ہو گئے اور پٹارہ جو جو چینلوں پہ جا جا کے ان کو اون کر کے آئیے پھر بعد میں گونچو کے ہاتھ سے ان کو ڈسون کری پھر ڈر کے مارے گونچو نے آ کے جیسے کہ میں نے بتائی تھی نا کہ پٹارہ خود تو بچ جاتی ہے بلتی میں نے نہیں کی گونچو نے کیا ہے تو اسی طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے لیکن ہاں ایدھی کے ٹیم پہ پھر سے اس نے یہ بات کو ثابت کر دی کہ جو گونچو نے ویڈیو بنایا تھا جو کمیونٹی لگایا تھا وہ اس کے ہی کہنے پہ لگایا تھا اس کے ہی ویچار تھے اس نے ہی کری تھی سب کچھ اگر کہ ایسا کچھ نہیں تھا تو جن لوگوں کو ڈسون کر رہا تھا گونچو جن کو بہت رہا تھا یہ گالیاں دیتے ہیں یہ گندے لوگ ہیں ان کے پاس میں نہیں جاؤں نہیں بیٹھو تو ان کے لئے پھر ایدھی کیوں نہیں بنی ان کے لئے ایدھی کیوں نہیں گئی تو یہ ایدھی کو لے کے پھر اس کے ہی سپورٹروں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور میں تو بولتی ہوں نا ڈیزرپ کرتے ہیں وہ لوگ اس طرح سے بیجتی ڈیزرپ کرتے ہیں تم لوگ بیٹھ کے پیٹھارا کے نام کا جھنڈا گاڑتے ہو کہ پیٹھارا ہماری سپورٹر نہیں ہم پیٹھارا کے سپورٹر ہیں پیٹھارا کے سپورٹر ہیں جب پیٹھارا کو یہ سب چیزیں آتی ہیں تو دیکھ لو تمہارے نام ہے دور دور تک کہیں نہیں رہتے ہیں کس کو بول رہی ہوں آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوئیں گے جو پھٹا سپیکر ہے تو اس کی بہت بری طرح سے بیجتی ہوئی ہے اور بھی بہت سارے ہیں باہر والے ان کو بھی پیٹھارا نے گنتی میں نہیں گینی بڑی افسوس کی بات ہے نہیں بہت بری بیجتی کی پیٹھارا نے ان کی بہت زیادہ بری لیکن ہاں یہ بات تو اس نے ثابت کر دی کہ جو کمیونٹیاں لگی تھی پیٹھارا نے خود نہیں لگائی تھی کہ ساجید نے لگایا تھا یہ ایدھیوں کا جو نام تھا اس سے ہی یہ ثابت ہو گئی باتیں باقی دوسری بات کہ پیٹھارا جن جن کا نام لے کے ایدھی بھیج رہی ہے تو یہ تیرف اور صریف ہے ان کو یوز کرتی ہے گالیاں کھلوانے کے لیے اس کا گند جو لوگ نے چھپا کے رکھے ہے اس کے لیے اور ان کو صحیح بولوں تو بس ہڈی ڈالتی ہے یہ ہے نا ایدھی نہیں ہے یہ ہڈی ہے اگر ایدھی دینا ہوتا نا کچھے سوٹ بھیجیے اب وہ سیلیں گے تھوڑی نابلوگ رکھ دیں گے کیوں سیلیں گے بھائی دو چار دن ہیتکو رہ گئے اب یہ ایدھی بھیج رہی ہے تو کوئی کیوں سیلوائیں گا سارے کے سارے رکھی دیں گے تو جن کو محبت ہوتی ہے جن کو فکر ہوتی ہے وہ پہلے ہی پانچ روزے کے دس روزے کے اندر اندر ہی بھیج دیتے لیکن ہاں پیٹھارا یوز کر رہی ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ میں میرے کتوں کو ہڈیاں ڈالتی ہوں کبھی تو میں ان کو چیک دیتی ہوں لفافے میں ڈال کے تو کبھی ایدھی کے طور پر کپڑے کے اندر چیک رکھ کے بھیج دیتی ہوں تو یہ خود بتاتی ہے کہ ان لوگ بھونک رہے ہیں تو فری میں نہیں بھونک رہے ہیں میں ان کو ہڈی ڈال رہی ہوں تو ان لوگ میرے لیے بھونک رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے نا یہ ساری باتیں تو پیٹھارا دیکھ کے جتا بھی دیتی ہے بھئی لانت ہے اس کے سپوٹروں کے اوپر یہ چندی چور پچیس سو والے کپڑے لے کے کیا لانت لے رہے ہیں لانت تم لوگوں کے اوپر سچ میں ویسے پیٹھارا کو بھی اس کی اتنی بھوک ہے کہ یہ پہلے تو بیلکنی میں لے کے کھڑی رہی ہے کیمرہ کہ دیکھو میں سچ میں یہ ایدھی بھیجوار ہی ہوں پروف کرنے کے لیے کہ ایدھی کو میں پیک کر کے اپنے پاس میں نہیں رکھ رہی ہوں یہ جو میرے کتے ہیں نا ان سب کو میں ہڈی بھیجوار ہی ہوں پھر اس نے کیمرہ نیچے بھیج دی کہ جا کے گھونچو فاورے کو دے تاکہ وہ پھول ویڈیو بنائے کے دیکھو میں نے آگے پیچھے گاڑی میں رکھ دیا ہوں اب میں جا رہا ہوں کارگو والوں کے پاس میں یہ دینے کے لیے پیٹھارا تو کچھ بھی کرتی ہے نا دکھاوا جرور کرتی ہے اور پھر تو ڈائیلوگ مارتی ہے کہ میں نے ایک آسر کو گولی دوالیاں دے دی ہوں پیٹھارا تو دے دی ہوتی نا تو تو کیمرے میں جرور دکھاتی جیسے تو یہ ہڈی بھیج رہی ہے اور دکھا رہی ہے نا ویسے ہی ویسے کتنی چالو ہے پیٹھارا آج اس نے نا حلیمہ کو حلیمہ کا بھی فیس ریویل کر دی اس نے حلیمہ کو دکھا دی بتا دی کہ ہاں جو ریاکشن والے بولتے ہیں جو ہیٹر ہے وہ بولتے ہیں نا کہ حلیمہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے اس نے چھپا کے رکھی ہے تو وہ لوگ نا صحیح بولتے ہیں یہ آج اس نے ثابت کر دی اور اس نے حلیمہ کو بھی دکھائی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے دکھانے کا مین مقصد کیا ہے کہ یہ ہے نا یہ جتانا چاہتی ہے کہ یہ باہر گھومنے نکلیں گی بھٹکنے جائیں گی اپنے روم میں بیٹی رہیں گی جھولے جھولتی رہیں گی تو لوگ تو پوچھیں گے نا کہ کاثر پرائگنٹ ہے sorry ڈیلیوری میں ہے تو اس کا خیال کون رکھ رہا ہے اس نے اس کے لئے اس نے حلیمہ کو دکھائی ہے اور یہ آگے پیچھے بولیں گی بھی کہ حلیمہ ہے اس کے پاس میں آنیتہ ہے اس کے پاس میں جبکہ آنیتہ کا تو یہ ایسے بھی بولتی ہے لیکن آنیتہ کے اپنے تین بچے ہیں تو وہ کاثر کا دھیان رکھیں گی یا وہ کیا کریں گے اس کے بچوں کا دھیان رکھیں گے اور اس کے بچے بھی نجر نہیں آتے بھائی مطلب سوچو جیسے یہ اپنے بچے لوگ کو ٹرین کرتی ہے ویسے اس کے بچوں کو بھی ٹرین کر رہی ہے کہ آواز نہیں کرنا ہے سامنے نہیں لانا ہے کب اوپر لے جانا ہے کب دکھانا مطلب نیچے لے کر آنا یہ کتنا زیادہ پورا پری پلانڈ ویڈیو بناتی ہے اتنی گندی عورت ہے اگر اس چیز کو ہم ایمیجنگ کرو نا جیسے بچے نیچے کھیل رہے ہیں اب اس کو ویڈیو بنانا ہے تو یہ بولیں گی کہ لوگوں کو روم میں ڈال دے بند کر دے پھر پورا گھر ایک ساتھ ہو جاتا ہے سوچو کتنا گندہ لگتا ہے نا یہ تب سوچ کے لیکن کیا کرے نا بیچاری ویوز کی بھوکی جو ہے پٹارا اوہو بھائی پٹارا کو اس ویڈیو میں گھسا بھی آیا تھا گھونچوں کے اپر کہ یہ مجھے اتنا گھسا دلا رہے ہیں ڈاکٹر نے بولا تھا اس ٹائم تلک کے آ جانا بیبی کی چھٹی مل جائیں گی لیکن اس کے پاپا ابھی تلک کے نہیں آئے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے تو پٹارا تو رمضان کو بھی تو بھیج سکتی تھی نا وہ گیفٹ کرنے کے لیے لیکن تُنہے گھونچوں کو ہی بھیجی تیرے ہی کام سے تو وہ لٹو گھوم رہے نا ادھر ادھر پھر تجھے غصہ بھی آ رہا ہے کتنی مکار عورت ہے تُو ایک نمبر کی جھوٹی اور فراڈ عورت ہے یہ کیوں نہیں بولتی کہ ایک اور ویڈیو ڈالنا ہے تجھے کانٹینٹ کے نام پہ اس کے بعد ویڈیو میں تُو بتائیں گی کہ بچے کو ہم لے کے آئے اس کے اندر تو تُو نے جنڈر ریویل کیے تو ایک ہی ویڈیو میں تُو سب کو دکھا دیں گی تو پھر ویوز کیسے آئیں گے تو ڈراما کرنا تو نا پٹارا تُو بند کر دے تُو نے جان بوچھ کے گونچو کو بھیجی اور پھر بعد میں جان بوچھ کے تُو نے یہاں تلقے ویڈیو بنا کے تو تُو نے ختم کر دی اور پھر تُو یہ جو ڈراما کر رہی ہے نا کہ بچوں کو لینے جانے والے تھے بچے بلون پھولا رہے دیکھو گا ہزبینڈ ابھی تلقے نہیں آئے تو یہ سارے ڈرامے نا تیرے پاس رکھ تو بہت بڑی جھوٹی ہے اور اتنی مکار یہ یہاں پہ بھی اس نے مکاری کی اتنے ہیں نا اپنے پیڑ پودے دکھائی اور فلاور دکھائی بول رہی ہے کہ ہم نے نا دھیان نہیں دیئے ہم ہسپیٹل میں رہے نا تو ساڑھے پیڑ پودے نا مرجا گئے پھول صبح میں کھلے تھے شام کو بند ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا تو پٹارا جب پانی نہیں دالو نا پیڑوں کو پودوں کو تو وہ اسی طرح سے مرجاتے اور جو تو بول رہی ہے نا صبح کھلے تھے ابھی نہیں کھلے ہے بند ہو گئے تو وہ بند نہیں ہوئے ہے اس کے پتے دیکھ وہ بھی مرے ہوئے پڑے ہیں تو جب پودوں میں پانی نہیں دو نا تو اس طرح سے پیڑ پودوں کی حالت ہوتی ہے جو کہ تیرے سے کبھی بھی نہیں دیا جاتا جاہر سی بات ہے تو تو ایک نمبر کی کام چھو رہے تنہیں بچے تک کے دوسرے کے بھروسے پر پیدا کی تھی تو کہ یہ پیڑ پودے تنہیں خود کی جمعیداری پر لے کر آئیے یہ بھی تو تنہیں دوسروں کے بھروسے پر لائیے نا کہ ان لوگ پانی دیں گے تو ان کو پانی ملیں گا ورنہ یہ سڑ جائیں گے مر جائیں گے آئی بڑی ہر چیز کا کانٹینٹ بنانے والی اس میں بھی سیمپتی لے رہی ہے کہ ہم ہسپیٹل جاتے رہے ہیں اس کے لیے ان کو کوئی دیکھا نہیں تیرے بچوں کو تُو دیکھتی ہے کیا تیرے کو پودوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے جب تُو گلی گلی گھومتی ہے شاپنگ کے نام پہ تب تجھے فکر نہیں ہوتی کہ میرے بچوں کو کوئی دیکھا کہ نہیں دیکھا کسی کے بھی حوالے چھوڑ کے چلی جاتی ہے گندی عورت اچھا بیلکنی میں کھڑے رہ کے بوری ہے میں کب سے بیٹ کر رہی ہوں ہزبین یہاں سے آئیں گے تو چلو میں بیٹ کے آپ لوگ اسے باتیں ہی کر لیتی ہوں کتنی مکار عورت ہے سیدھے بولتی نا کہ تُنہیں مصطفیٰ کو بھیجی ہوئی تھی کپڑا پہننے کے لیے کیونکہ وہ ٹوال میں گھوم رہا تھا تو تُنہیں اس کو کپڑا پہننے بھیجی ہوئی تھی پھر تُو مصطفیٰ کے آنے کے بعد میں ڈراما کرنے والی تھی بیان باجی کروانے والی تھی اس کے لیے تُنہیں بیٹ گئی وہاں پہ ڈراما کرنے یہ کیوں بول رہی ہے کہ ہزبین نہیں آیا تو چلو میں آپ سے نہ باتیں کر لیتی ہوں ڈرامے باج عورت پہلی بات تو پیٹارہ جو تُنہیں مصطفیٰ کو بٹھا کے ڈراما کیے اس سے پہلے جو تُنہیں دو چار باتیں کی کہ ہم بہت ڈرے ہوئے تھے بی بی بوئی ہے گھرل ہے اس کے لیے نہیں بتائے ہمیں بہت فکر تھی بچہ فیڈ نہیں کر رہا تھا اور بہت زیادہ ہم خوش ہے کہ ہمارے گھر پہ اولاد آئیے واہ پیٹارہ اچھا اس کے سپورٹر خود ہی بول رہے ہیں کہ اگر ہم ہوتے نا تو ہم اس طرح سے کبھی بھی نہ کرتے نہ کاؤسر کو اپنے پاس رکھتے نہ بچے کو لے کے اتنا خوش ہوتے وہ تو پیٹارہ بہت مہان ہے تو بے وکوفر تم لوگ کا یہ جو بات ہے نا یہ تم لوگوں نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ کوئی بھی عورت ہے نا اس طرح سے نہیں کر سکتی ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ اتنا جگرہ کسی میں نہیں ہے کہ اپنی سوٹن کے بچے کو لے کے اتنا خوش ہوئے ہاں چلو اس کے ساتھ میں اچھا نہیں کر سکتے برا بھی مت کرو ایسے ہوتی ہیں عورتیں لیکن اس طرح سے خوش ہو کے ویلکم کرنا بچے کو پیدا کروانا سوٹن کو گھر میں رکھنا اور پھر بعد میں اس کے بیٹے کو بچے کو اتنا یہ مطلب دکھانا کہ میں بہت خوش ہوں کہ میری سوٹن نے بچہ پیدا کر کے دیئے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو بے وکوفو جرہ سمجھو کہ وہ ہے نا اپنے کانٹینٹ کے لیے کر رہی ہے ویوز کھانے کے لیے کر رہی ہے اس کو ویوز آ رہے ہیں وہ بچے کے نام سے اس کے لیے وہ گھٹیا عورت کر رہی ہے نہ کہ وہ گھٹیا عورت بہت مہان ہے اس لیے کر رہی ہے سمجھ آئی اپنے اوپر رکھ کے سوچو کیا تم لوگ یہ سب کرتے نہیں کرتے نا تم لوگ سے دت گناہ زیادہ جلککڑی یہ عورت ہے تو یہ کیوں کر رہی ہے کیونکہ اس کو ویوز چاہیے ڈالر کماری ہے یہ وہ بچے کے نام پہ بے وکوف کہیں کہ دیکھو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب لوگ کاؤسر کو ایڈمیٹ کر آئے تھے وہ دن پیٹارہ نے گاڑی میں بیٹھ کے پوچھی تھی گونچو سے کہ کوئی نام سوچا ہے تو اس نے بولا تھا ہاں میں نے بھی سوچا ہوں کاؤسر نے بھی بہت سارے نام سوچی ہے تو جائر سی بات ہے دیکھو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ گونچو نے اس کو نام نہیں بتایا ہوگا یا کاؤسر نے نہیں بتای ہوئیں گی جس طرح کی عورت ہے نا ہر ایک کے فڈے میں ٹانگ ڈالنا خاص کر کے کاؤسر اور گونچو کے فڈے میں ٹانگ ڈالے بینا یہ رہتی نہیں ہے ہر ایک چیز میں سوچو اس کی ڈیلیوری کے اندر بھی یہ گسی ہوئی ہے بچہ کے اندر یہ گسی ہوئی ہے تو کہ نام کے اندر یہ نہیں گسی ہوئی ہوئیں گی تب اس نے یہ بولی ہے اور پھر اس ویڈیو میں یہ بول رہی ہے کہ مصطفیٰ کو ہم لوگ نام رکھوانے والے تھے مصطفیٰ سے ہم لوگ نام رکھوانے والے تھے تو ایسے کہتے تو مصطفیٰ سے نام رکھوانے والی تھی اس نے بولی کہ وہاں پہ نا بچہ ہوا ہے نا تو اب بھی بچہ بن جائیں گا پہلی بات مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ بچہ باہر آیا وہ اسے ہی بٹ سرٹیپیٹک بن جاتا ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں سنی کیونکہ سب ہی کو پتہ ہے بھئی ہر ایک ریلیزن والے یہی کرتے ہیں بچہ ہو جانے کے چھٹے دن کے بعد میں پھر وہ لوگ اپنے مطلب جو بھی ان کے ریتی ریواز اس کے حصاب سے نام نکلواتے ہیں پھر نام رکھتے ہیں کہیں پہ بھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بچہ باہر آیا اور اس کا نام رکھ دی اور بٹ سرٹیپیٹک بن گیا پیٹارا یہ بول کے نا تو آڈینس کو بے وقوب بنا رہی ہے کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ انڈیا کی آڈینس زیادہ ہے ان کو بے وقوب بنانا بہت ایزی ہے ان کو کیا پتہ بھئی تیرے ہاں کیا ریتی ریواز ہے کیا ان لوگ تو یہی سوچویں گے وہاں پہ ایسا ہوتا ہوگا اسی لیے پیٹارا نے یہ بتائی ہے لگن ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لوگ نام سوچ کے رکھتے اور جا کے ڈیلیوری کے ٹیم پہ نام بتا دیتے کہ لوگ یہ ہمارے بچے کا نام ہے تو تم لوگ ہے نا بٹ سرٹیپیٹک بنا دو تو پیٹارا یہاں پہ تُنہیں بہت بڑا جھوڑ بولی ہے کیوں کیوں کہ یہاں پہ لوگ یہی پوچھیں گے نا کہ بھئی تُو نام کیوں رکھ رہی ہے تُو کیوں زینڈر یہ کر رہی ہے ریویل کر رہی ہے تُو تو سوتن ہے نا اور تیرا جب جمعیداری نہیں ہے کوثر تو تُو کیوں کر رہی ہے تو اس نے یہاں پہ آکے یہ بہانہ کر دی کہ کوثر بے ہوست تھی اور ہزبینڈ کو کال کیے تو ہزبینڈ نے ایک نام بتا دیے ان کو کچھ سوج نہیں رہا تھا تو پھر میں نے مصطفیٰ کو کال کی اور مصطفیٰ کو پھر بتانا پڑا زینڈر کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے پیٹارا ویدھے پیٹارا وہ نام والا کانٹینٹ اور پھر تیرا ختم ہو گیا ہاں پبلک کو دکھانے کے لیے ریویل کرنے کے لیے وہ ڈراما تُو جرور کریں گی نام والا کانٹینٹ جرور بنائیں گی لیکن پیٹارا تُو یہاں پہ اتنا سفیج جھوڑ بولیے نا کہ سب کو نظر آ رہا ہے بس جنڈر تجھے ریویل کرنا تھا نام تجھے رکھنا تھا نام تجھے ریویل کرنا تھا سارا کچھ جیسے کہ تُو نے اپنے بھائی کی بیٹی کی شادی کا کانٹینٹ خود بنائی تھی نا ان کو کوئی رسمیں کوئی ریواج کرنے نہیں دی تھی ہر ایک چیز میں تُو نے ڈالر چھاپی تھی اسی طرح سے تُو کسر کے بچے کے اوپر ڈالر چھاپ رہی ہے ہر ایک چیز کا تُو کانٹینٹ بنا رہی ہے لیکن آ کے یہاں پہ ایسے منپلیٹ کر رہی ہے انسانوں کو جیسے کہ سب کے سب یہاں پہ بیوکو بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے لوگ سیٹیفٹک بنا رہے تھے اس کے لئے ارجن میں نام رکھنا پڑا کیوں بھائی کیوں ایسا کیوں کیسے ہو گیا یہ اور بنا دیئے بس سیٹیفٹک چل دکھا اب بس سیٹیفٹک دکھا بچے یہ جب ہسپٹل میں تھی اور پیپر وغیرہ کی یہ بات کری تھی وہاں پہ بھی اس نے یہی بولی تھی کہ بس سیٹیفٹک بن گیا یہ بن گیا وہ بن گیا کیونکہ یہ ساری پلان ہے نا اس نے پہلے سے کی تھی کہ جب ہم جینڈر ریویل کریں گے نا تو میں یہ بہانہ کر دوں گی کہ مصطفیٰ کو کیسے پتا کہ مصطفیٰ کو ہم نے نام رکھنے کے لئے فون کیے تھے تو مصطفیٰ کو جینڈر پتا چل گیا ارے دور پٹے مو تیرے جھوڑ بھی تو کوئی اچھا سا بول لیا کر پٹا رہا ایسا ایسا جھوڑ بولتی ہے کہ خود ہی ایکسپوس ہو جاتی ہے اس بارے میں آپ لوگ مجھے ضرور کمنڈ کر کے بتانا کہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اتنا ارجن میں بہت سٹیفٹک بنتا ہے اتنا ارجن میں نام رکھا جاتا ہے پلیز ضرور بتانا کیونکہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے اور جیسے کہ میں لائب لگاتی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو وہاں کے بہت ساری بہنیں میری لائب میں آکے بیٹھتی ہے ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جس طرح سے اس نے بولی مطلب کہ یہ جھوڑ بولی ہے کیوں بہت سٹیفٹک اتنا ارجن تھا بنانا ابھی تلک کے اگر اتنا ہی مطلب یہ ہوتی ہے اور چیز میں یہ ایکٹیو رہتی ہے یہ عورت کہ بہت سٹیفٹک بھی فورن بن جائے یہ ہو جائے یہ پیپر بن جائے وہ بن جائے تو آج تک کہ اس نے کوسر کی شادی کو اور ریجشٹر کیوں نہیں کروائی یہ سوال بنتا ہے پیٹارہ اس کا بھی جواب جرور دینا اور بچے کا بہت سٹیفٹک جرور آج کل میں ہی بتانا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں بنا ہے تو انہیں ڈراما نہیں کیتی بہت سٹیفٹک کو لے کے ڈرامے بعد جھوٹی عورت یہ بچہ ہے نا اتنی بڑی مشٹری بن گیا ہے کہ باپرے باپ اس کی پیدائیت سے لے کے بہت سٹیفٹک اس کا زینڈر اس کا نام ہر ایک چیز کو یہ پیٹارہ کس طرح سے یوز کر رہی ہے کس طرح سے ڈالر بنا رہی ہے کس طرح سے کیش کروا رہی ہے جرہ سی بھی اس کو شرم نہیں آ رہی ہے ڈپ کے مر جانا چاہیے پیٹارہ تیرے کو اور رہی بات مصطفیٰ کی کہ میں بہت خوش ہوں میرے گھر پہ بھائی آیا ہے اور میں بھائی چھاتا تھا ارے بھائی تو کیوں بہت خوش ہے اور پیٹارہ تو بھی کیوں خوش ہے تیرہ تو کب سے ڈیواؤس ہو چکا ہے گھنچو کے ساتھ میں تیرہ تو بچے سے یا کونسٹ سے یا گھنچو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہاں پہ آ کے نہیں سارے ڈرامے تو تو کر مت چلے جی اس ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس